سوری جی اجازت معافی کا فاسکار ریڈی ہیں بہت مہربانی آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم آج آپ لوگوں کو اس موقع پہ زہمت دی ہے سپریم کورٹ کے ایک فیصلے سے ریلیٹڈ پاکستان تحریک انصاف اپنا موقع عوام کے سامنے پیش کرنا چاہتی ہے ہم سمجھتے ہیں سپریم کورٹ کا جو فیصل آیا ہے اس سے ہمیں بڑی مایوسی ہوئی ہے اس سے انصاف کا قتل ہوا ہے ہمارے چار سیٹیں ایک سٹوک کے ساتھ کسی اور پارٹی کو دینے کی کوشش کی گئی ہے یہ تین سیٹیں نیشنل اسمبلی کی اور ایک سیٹ پروینشل اسمبلی کی ہے جو تین سیٹیں نیشنل اسمبلی کی ہے اس میں ون فیفٹی فور ون فیفٹی فور این اے ون فیفٹی فور نودرا والی سیٹ ہمانہ رانہ فراز صاحب کی وہ امنے ہیں جو سپریم کورٹ کے پہلے ڈیسیجن میں تلٹی نائنز امنے میں انکلوڈ تھے اور ان کا نوٹیفیکیشن سپریم کورٹ کے پہلے آرڈر کے مطابق پچیس جولائی کو بھی ایز اپی ٹی آئی امنے ہو چکا تھا باقی دو امنے صاحبان این اے سیونٹی نائن گجرانوالا سے احسان ورک صاحب اور این اے ایٹی ون بلال صاحب گجرانوالا سے دونوں نے اپنے اپنے پیڈیوٹے پی ٹی آئی کے حق میں سممیٹ کر دی تھی ان کی جو پیٹیشنز ہے سپریم کورٹ کے پیسلے پہ ہم اتنا ضرور کہنا چاہتے ہیں کہ پیٹیشن اپنڈنگ کی ہمارے کینڈیڈیٹ ہمارے امنے صاحبان ریمیڈی لس ہو جائیں گے اس وقت وہ کسی پیٹیشن فائل کے موڈ نہیں ہو سکتا ان کے بہاب سے پیٹیشن الیکشن ٹرائبیونل میں نہیں ہو سکتا الیکشن ٹرائبیونل میں پیٹیشن اپنڈنگ تھی بہتر ہوتا سپریم کورٹ ڈائریکٹ کرتی کہ وہی پیٹیشن اپ اپ ایسلے ہوتے اس سٹیج پہ جبکہ کنسولیڈیشن کا پروسس کمپلیٹ ہو چکا تھا ریزلٹ اہلی ہو چکے تھے ریزلٹ اناؤنس اور نوٹیفائے ہو چکے تھے امنے صاحبان نے اوت لے لیے تھے اسی سرکمسٹانس میں اس کو ریورس کرنا ہم سمجھتے ہیں انصاب کے تقاضوں کے منافی ہے اسی طریقے سے کئی سازشیں پاکستان تحریک انصاب کے خلاب ہوئی پہلی پلان یہی تھا کہ ان سے نشان لے لے یہ سارے سیٹیں ختم ہو جائیں گی نظریہ ختم ہو جائے گا الحمدللہ آٹھ فروری کو عوام نے اس پلان کو ناکام بنایا پھر کوشش کی گئی پلان بی کے طرف کہ ریزلٹ سیٹیں ان کو نہ دی جائے الحمدللہ ریزلٹ سیٹ میں بھی ہم کامیاب ہو گئے اب ایک اور ریکاؤنٹنگ کے آرڈ میں کوشش کی جا رہی ہے کہ ہمارے جیتے ہوئے سیٹیں ان کو کنورڈ کیا جائے اور اس جیت کو ڈیفیٹ میں تبدیل کیا جائے یہ ایسی ریکاؤنٹنگ ہوئی تھی کہ میں آپ کو بتاؤں لودرہ میں جس وقت نوٹیفیکیشن ہوا اور نوٹس آیا کہ اس کی ریکاؤنٹنگ کرے تو ایک دن کی اندر اندر چار گھنٹے ریکاؤنٹنگ کر کے چودہ ہزار ہمارے منیس صاحب کے ایک لاکھ چونتیس ہزار سے ووٹ کم کر کے ایک لاکھ بیس ہزار پہ لے کے آئے اسی طرحیقے سے بلال اجاز صاحب کی پہلے سیٹیں تھیں تو یہ گجنوالا کی پہلی واحد سیٹ ہے جس میں سے سترہ ہزار ووٹ کو انویلڈ ڈکلیئر کرا کے کسی اور کینڈیڈیٹ کے لیے مقا بنایا گیا ہمیں اس بات پر افسوس ہے کہ سپریم کورٹ کو چاہیئے تھا یہ بڑے تناظر میں دیکھتے الیکشن کمیشن کے رول کو دیکھتے الیکشن کمیشن کا رول ہے کہ فری فیر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرائے اگر الیکشن کمیشن اس میں ناکام ہو جاتا ہے اور وہ تیلوں کا حفاظت نہیں کر پاتا تو ہائی کورٹ کا فرض بنتا ہے کہ اس میں انٹرونشن کرے اس سرکمسٹانس پہ اس کو واپس کرنا ہمیں وداوٹ ریمیڈی چوڑ دیا گیا ہم اپنا سٹرگل پھر بھی کنٹینیو کریں گے لیکن اس پہ ہمارے شدید تحفظات ہیں ایک بات ضرور کہیں کہ اب ایکسٹنشنو کی گنجائش کسی کے پاس نہیں ہے ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ چیپ جسٹس آنے والے کی فیل فور نوٹیفیکیشن کی جائے جو لوگ اپنی گریفت دوسروں کو ڈیفیٹ کروا کے مضبوط کرتے ہیں اور جو لوگ ایکسٹنشنو کی آڈمی یہ سب کچھ کرتے ہیں ان کو سبق لینے چاہیے بنگلہ دیش سے بنگلہ دیش میں عوام نے بولا حل کے خدا کو جب آپ رکیں گے تو حل کے خدا بول اٹھتی ہے انشاءاللہ تعالی یہ مکہ ہے حل کے خدا بولے گی انشاءاللہ تعالی اور جو لوگ پی ٹی آئی کے خلاب کمپلین کنسپیرسی کر رہے ہیں انشاءاللہ وہ سارے ناکام ہوں گے شبلی صاحب شکریہ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اکثر جو قانونی پہلو تھا وہ بریسٹر صاحب ہمارے چیئرمین انہوں نے بتا دی ہیں آپ کو دیکھیں اگر آپ ایک چیز کا صرف ذکر کرو کہ ہم اس کے خلاب ریویو فائل کریں گے سپریم کورٹ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو آٹھ فروری کا الیکشن تھا اس میں جو ہوا وہ پوری قوم کو پتا ہے جس طرح سے ہمارے امیدواروں پہ ہماری پارٹی کا نشان لے لیں ہر بحث باہر طور پہ ہر چیز میں ہمارے آگے روڑے اٹکائے گئے تناظر میں کہ جو آٹھ فروری کو جو پروسس شروع ہوا تھا اس کا یہ تسلسل ہے یہ اگر آپ اس کو ہر ڈیولیپمنٹ کو دیکھیں تو اس کا مقصد یہی ہے کہ کسی طریقے سے بھی پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیٹس جو فارم فورٹی فائی فارم فورٹی سیون کے جال سے بچ کے نکل گئے ہیں ان کو کس طرح سے گھیرا جائے اور ان کے گرد کیا کونسا جال بچھائے جائے کہ ان کو وہاں سے جو اندر ہیں ان کو وہاں سے باہر نکالا جائے اور وہ لوگ جو کہ امام جن کو ریجیکٹ کر چکی ہے جس کو کہ ہم فارم فورٹی سیون والا اور اس میں سے اکثریت ان کے بیٹھی ہوئی ہے یہ سترہ سیٹوں والے لوگ ہیں اور ان کی جو ایک آرٹیفیشل منفیکچرڈ میجورٹی بنائی گئی ہے وہ بنیادی طور پہ ہر قانون ہر اخلاقی ہر طرح سے وہ جائز نہیں ہے اور اس کو ایک منفیکچر کیا جا رہا ہے یعنی کہ پاکستان کے جو عوام ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے ان کی دیا ہوا منڈیٹ وہ اپنی طاقت کے ذریعے دسٹریبوٹ کر رہے ہیں ایسی پارٹیز کو جو انہیں نے کہ پاکستان کا بیڑا غر کر دیا ہے آپ دیکھیں کہ جب یہ الیکشن ہو گیا الیکشن کے ریزرٹس میں تاخیر ہوئی اس کے بعد جو نوٹیفکیشنز ہوئے اس میں بھی بڑی لیتو لال سے اور بڑی اس سے آئی آری کا مظاہرہ کیا گیا اس کے بعد جب یہ اناؤنس بھی ہو گیا تو تب بھی چین نہیں آیا کیونکہ وہ والا حدف حاصل نہیں کر سکے جو کہ ایک حاصل کرنا چاہتے تھے اس کے بعد ایک تو ٹربونلز بننے کی بات ہوئی جب الیکشن میں جب دسپیوٹ ہوتا ہے تو ظاہر ہے ٹربونلز میں آپ جاتے ہیں ٹربونلز ایک قانونی ان کی آئینی حیثیت ہے کہ جو بھی تنازہ ہو وہاں پہ وہ حل ہوتا ہے آپ نے دیکھ لیا کہ جو لاہور ہائی کورٹ میں جو ججز کیونکہ وہاں پہ ٹربونلز زیادہ تھے بڑا صوبہ ہے اس کے ٹربونلز میں ججز کی اپوائنٹمنٹ پہ اترازات شروع ہو گئے کیونکہ ان کو اپنے مرضی کے ججز چاہیے تھے وہ بھی ابھی تک چل رہا ہے اور ٹربونلز اپنے وہ کام نہیں کر سکے جو ان کے مقصد کے لیے وہ بنے تھے کیونکہ یہ کسی صورت میں نہیں چاہتے کہ پاکستان تحریک انصاف کو جو منڈیٹ عوام نے دیا ہے پاکستان تحریک انصاف کو مل سکے اور اس کے لیے ہر ہر بہ استعمال کیا جا رہا ہے آپ نے دیکھو گا پارلیمنٹ میں پچھلے دنوں میں جو قوانین پاس ہوئے ان کا کیا مقصد تھا سپریم کورٹ میں جو ریزرف سیٹس ہمارے لیے جو فیصلہ آ گیا تھا اس کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے پارلیمنٹ کو استعمال کیا گیا اور پارلیمنٹ کب استعمال ہوتی ہے پارلیمنٹ تب استعمال ہوتی ہے جب اس میں جو اصل عوام کے نمائندے وہ نہ بیٹھے ہوں اور وہ لوگ بیٹھے ہوں جو کہ لائے گئے ہوں ان کو جو ہارے ہوئے ہیں ان کو جتایا گیا ہو تو اس لیے وہ ایسے فیصلے کرتے ہیں جس سے کہ اس پارلیمنٹ کا جو عزت توقیر اور جو اس کا مقصد ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے اور پارلیمنٹ محض ایک ربر سٹیم بن جاتی ہے چونکہ ان کو پتا ہے کہ انہوں نے مصنوعی طور پر اپنی مجورٹی کی ہوئی ہے تو نیشنل اسیمبلی سے بھی وہ نکال لیتے ہیں اور اپنے سینٹ سے بھی پاس کرا لیتے ہیں یہ جو خاص طور پہ جو بل ابھی یہ جو ابھی قانون میں جو ترامین کی گئی یہ تو ایک اندے کو بھی پتا چلتا ہے کہ یہ کس مقصد کے لیے کی گئی ہے پہلے ٹریبونلز میں پھر جو کورٹ میں ججز کی تعداد بڑھانا یہ ساری چیزیں اور ہم وہ کام نہیں کر رہے ہم حالکہ ایفیکٹڈ پارٹی ہیں ہم نے کبھی بھی نہ ججز کے خلاف کوئی ایسی زبان استعمال کی ہے نہ ہم نے سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کے ادارے کو متنازع بنائے ہے لیکن یہاں پہ تو سینٹ کے فلور کو بھی استعمال کیا گیا ججز کی توحیق توکیر کوئی بے توکیر کرنے کی آپ نے سپیچز دیکھی ہوں گی جس کے بعد مافیاں بھی مانگی گئیں یہ وہ لوگ ہیں جو کہ لائے اسی مقصد کے لیے گئے ہیں جنہوں نے بلیادی طور پر اس ملک میں آئین کو ایک کھلوار بنانا ہے قانون کو ایک گھر کی لونڈی بنانا ہے اب آپ دیکھیں جو کمیشنر تھے پنڈی کے انہوں نے کیا کہا تھا وہ آج کدھر ہیں ہم قوم پوچھنا چاہتی ہے کہ وہ کدھر گئے انہوں نے کیا کہا تھا اس کی تحقیقات ہونی چاہیے ہم تو چاہتے ہیں کہ ہر چیز قانون اور آئین کے مطابق ہو اور اگر آپ جمہوریت ہے تو اس میں پھر جو ووڈ عوام نے دیا ہے جن کینڈیٹس کو جن جس پارٹی کو جو کہ انہوں نے ہمارے کیس میں پاکستان تحریک انصاف کو دیا ہے عمران خان کو دیا ہے اس کو آپ ہر طریقے سے آپ اس کا احاطہ کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے بھی وہ نہ ہو جب یہ ہوگا تو پھر آئین بھی بیمانی ہو جائے گا قانون بھی بیمانی ہو جائے گا اور جب آپ ریکاؤنٹنگ اب ہماری پارٹی کے کم از کم ساٹھ کے قریب ہم نے ریکاؤنٹنگ کی اپلیکیشنز دی ہیں پیٹیشنز دی ہیں اس پہ کوئی فیصلہ نہیں ہوا اس پہ کوئی کاروائی بھی نہیں ہوئی ہے لیکن یہاں پہ یہ آئے ہیں کیونکہ مقصد تھا سیٹنگ کھیشنا تاکہ یہ کسی نہ کسی طریقے سے چاہے اس میں قانون ٹوٹتا ہے آئین ٹوٹتا ہے کچھ بھی ہوتا ہے اس پہ ان کی مجورٹی ٹو تھرڈ بنا دی جائے کہ اس کے بعد جو بھی یہ چاہیں یہ ناہل طولہ یہ کرپٹ طولہ جس نے اس ملک کو تباہی کے دہانے پہ لاکھڑا کیا ہے پچھلے چالیس سال سے یہ لوگ لگے ہوئے ہیں ملک کس حالت میں ہیں آپ کو پتہ ہیں ان کو لوگوں کی نہ مہنگائی کی پرواہ ہے نہ ان کو عوام کی سیکیورٹی کی پرواہ ہے یہ جو ہے تو صرف لگے ہوئے ہیں کہ کس طرح سے ہم نے اپنی جو سیاسی حدف ہے وہ سیاسی حدف اچیف کرنے کا میں کوئی مزائقہ نہیں ہے لیکن قانون اور آئین کے اندر رہتے ہوئے یہ نہیں کہ اس کے لیے کوئی بھی مطلب ہے آپ چیز کریں وہ جائز نہیں ہے اور جو خطرناک بات ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح کے اقدامات سے آئین ہمارا کمزور سے کمزور تر ہوتا جا رہا ہے پارلیمنٹ تو اب برائے نام رہ گئی ہے یہ تو ایک ایسی حالات پیدا کر دیئے گئے ہیں جس میں کہ کوئی وائلیٹ کیا جاتا ہے اس کو اس طرح سے اس میں امنمنٹ لائی جا رہی ہے جو کہ بلکل سپیرٹ آف ڈیموکرسی سپیرٹ آف لاؤ یہ سب چیزوں کے خلاف جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ایک لمحہ فکریہ ہے جس میں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر وہ طریقہ استعمال کیا جا جدو جہد کر بھی رہے ہیں ہم نے کی بھی ہے لیکن جہاں پہ کہ آپ کا الیکشن کمیشن آف پاکستان فریق بن جائے جس کا کام فری فیر ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرنا ہے وہ اگر اس سے قاسر ہو اور الٹا وہ پاکستان طریقہ انصاف کے جو کہ تین الیکشنز ہوئے انٹرا پارٹی الیکشنز تین الیکشنز ہوئے اس کو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ صحیح نہیں ہوا بھئی وہ صحیح نہیں ہوا ہمارا تو چھوٹا سا ایک وہ تھا پروسس تھا آپ نے تو عربوں روپے اس قوم کے غریبوں کے لگا کر اور آپ نے جو ہے تو ایک الیکشن منقض کیا ہے وہ بھی سپریم کورٹ کی ڈیسیزن پہ بکاوز آپ کا کوئی ارادہ نہیں تھا الیکشن کرانے کا اب جب کرانا پڑا تو اس کے بعد جو آپ کے وہ ہیں سٹیپس ہیں جو آپ نے لیے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان بری طرح سے ناکام ہوا ہے اپنی یہ عینی فرض کو نبھاتے ہوئے تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ ہم عوام کے ساتھ یہ شیئر کرنا چاہتے تھے کہ اس صورتحال میں ہمارے پاس سوائے اپنی سیاسی جدوجہد کے قانونی جنگ کے ہم چونکہ ایک سیاسی پارٹی ہیں اور ہم اپنی جدوجہد قانون کے دائرے میں آئین کے دائرے میں رکھنا چاہتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بالکل ہتھیار ڈال دیں گے ہماری جدوجہد جاری رہی گی اور ہمارا کام ہے عوام کو باخبر رکھنا کہ یہ ہو رہا ہے آپ کے ووٹوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے آپ کے منڈیٹ کے ساتھ کوئی عزت نہیں ہے کوئی توقیر نہیں ہے آپ کے ووٹ کی یہ بتانا چاہ رہے ہیں یہ لوگ جو کہ بیٹھی ہوئے ہیں حکومت میں کہ پاکستان کے عوام میٹر نہیں کرتے ہیں بہت بہت شکریہ ایک سکر ایک سکر ایک سکر ایک سکر ایک سکر بات ایک کروں گا کہ باقی تو سب کچھ کہا جا چکا ہوئے ہم بسا اوقات قاضی فائزیسہ صاحب کے پرسن میں اپنا لیک اف ٹرسٹ کا اظہار کر چکے ہوئے ہیں بسا اوقات ہم نے بار بار کہا ہے اور اس میں سپریم کورٹ کی ایک اس میں کہا گیا ہے کہ قاضی فائزیسہ صاحب اپنے آپ کو خان صاحب کی معرفت کے تمام کیسز سے علادہ کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو علادہ نہیں کر سکے تو ہم ونس اگین ایک ریٹویٹ کرنا چاہیں گے اس پلیٹ فارم سے کہ قاضی صاحب اپنے آپ کو ان تمام بینچز سے علادہ کریں جو کہ پی ٹی آئی یا عمران خان صاحب کے کیسز جو ہے وہ سن رہی ہیں ملال صاحب جو ہے وہ ڈائریکٹ ایک ایفیکٹی ہے اس کے تو میں چاہوں گا کہ یہ دو تین منٹ میں اپنا جو مددہ ہے وہ بیان کریں اب بولیے بولیے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں میڈیا سے معذرت خواہوں کہ ہم سب جو ہے آپ کے پاس تھوڑا لیٹ پہنچیں اور اس کے بعد میں اس وقت پاکستان کی عوام کو صرف اور صرف اس میڈیا کے ثروع ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ میرا جو آج کا فیصلہ ہے مجھے تو کائی صاحب سے پورے انصاف کی توقع تھی لیکن کائی صاحب نے تو انصاف کے ساتھ کھلوار کر دیا اور دوسری بات میں جو بتانا چاہتا ہوں اس میڈیا کے توسط سے کہ میرا مقصد ایم این اے بن کے اسمبلی میں آ کر ڈسک بجانا نہیں تھا میرا مقصد رجیم چینج کے بعد سے صرف ایک ہی مقصد تھا میرا کہ میں خان کے ساتھ ہوں یا نہیں ہوں تو میں یہ بات واضح کر دنا چاہتا ہوں کہ میں خان کے ساتھ تھا ہوں اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آخری سانس آخری دم تک رہوں گا مجھے صرف اور صرف آج کے اس فیصلے پہ ایک چیز کا دکھ ہوا ہے کہ وہ ایک لاکھ سترہ ہزار ووٹر میرے ہلکے کے جن کی میں عظمت جرت کو سلام پیش کرتا ہوں کہ میں شاید واحد امینہ ہوں اس اسمبلی میں تھا اور انشاءاللہ واپس لوٹ کر رہوں گا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ جس کو آج کے دن تک اپنے ہلکے میں نہیں جانے دیا گیا مجھے دکھ ہے ان ایک لاکھ سترہ ہزار ووٹروں کی دن رات محنت کا کاوشوں کا جنہوں نے دن رات ایک کر کے صرف اور صرف عمران خان کے نظریے کو ووٹ دیا اور وہ نظریہ کیا تھا وہ نظریہ جس کے آج میں اور فراز نون شکار ہوئے وہ نظریہ تھا کہ اس ملک میں قانون اور انصاف کا بول بالا ہوں اور مجھے فخر ہے کہ میں اس جماعت کا حصہ ہوں میرے پہ میرے پارٹی لیڈران نے اعتماد کا اظہار کیا میرے پہ عمران خان نے اعتماد کا اظہار کیا اور میرے پہ جو اعتماد کا اظہار میرے ہلکے کی عوام نے کیا تھا میں نے ان کے ووٹ کا حق ادا کر دیا ہے اور انشاءاللہ طرح اپنی آخری سانس تک حق ادا کرتا روں گا وزیر اعظم عمران خان کون بچائے گا پاکستان عمران خان اور باقی میری کیونکہ جتنی بھی یہ پیچھے ایکسرسائز ہوئی ہے میری باتیں ہیں ملک صاحب بہت ساری باتیں ہیں کیونکہ میری دیڈران بات کر چکے اس لیے میرا بولنا بنتا نہیں لیکن بہت ساری باتیں جو آپ بیٹتی میں بیان کر سکتا ہوں وہ اس کمرے میں موجود کوئی شخص بیان نہیں کر سکتا میں میں واحد دوسرا ہے میں نے تھا جو دوسری دفعہ ڈی سیٹ ہو رہا ہوں لیکن یقین کریں ان کی ہر ایک حرکت کے بعد مجھے ایک نیا بوسٹر ایک نیا حوصلہ ایک نیا حیمت ملتی ہے اور اللہ تعالیٰ مجھے ہی نہیں اس وقت موجود پاکستان تحریک انصاف کے ورکر کو دوبارہ ہر روز اس ملک کا بے سودا اور اس ملک کا بے حال سسٹم نظام جو ہے ایک نیا انرجی کا انجیکشن ایک نئی انرجی کی ڈرپ لگاتے ہیں کہ اگر عمران خان نہیں آئے گا تو یہ ملک ٹھیک نہیں ہوگا میرے پہ اس وقت آج کے دن تک سنتالیس ایف آئی آر میں سارے میڈیا کو پتا ہے کہ میں واحد ایمینے ہوں کہ جو ابھی تک اپنے ہلکہ اپنا ظلہ گجرانوالا میں نہیں جا سکا صرف مقصد کیا ان کا کہ اس طرح کے حرکتیں کرنے کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ شاید عمران خان کے ورکر عمران خان کے ایمین ایز ایم پی ایز ایم ران خان کا ساتھ چھوڑ جائیں گے تو میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ ایک سیٹ کیا ایسی ہزاروں بھی سیٹے اللہ تعالیٰ کے فضل کرنے سے پاکستان طریقہ انصاف کے ورکر بھی اور پاکستان طریقہ انصاف کے ایمین ایز ایم پی ایز سنٹر حضرات خان کی ذات سے اس پاکستان کی خاطر وار کے قربان کر دیں گے بڑی میرے بانی شکریہ آمید صاحب ایک منٹ ایک آمید صاحب ایک منٹ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں ایک دو نکتے ہیں قاضی صاحب کے ساتھ قاضی فائد جیسا صاحب کے حوالے سے ہماری جماعت ریکیوزل کی اپلیکیشن دے چکی کہ آپ کی جو اسٹیٹڈ پوزیشن ہے اور جو آپ کے جذبات اور ایسا ساتھ ہماری پارٹی کی اگزسنس کے حوالے سے ہے وہ مختلف اوقات میں مختلف ججمنٹس اور مختلف کیسے سننے کے دوران آپ بالکل پوری قوم کے سامنے واضح کر چکے ہیں اور آپ کے جو خیالات اور آپ کی جو اپینین ہماری پارٹی کے بارے میں ہے اس کے واضح ہونے کے بعد کیا یہ اخلاقا قانونا کیا یہ مناسب ہے کہ اس کے بعد بھی آپ بیٹھ کے ہمارے کیسز کے بینچز میں ہمارے کیسز کو سنیں تو ہم نے پھر بھی اور پھر فیصلے کریں ہم نے پھر بھی قانون کے اعترام کرتے ہوئے ریکیوزل کی اپلیکیشن پائل کی پارٹی کی طرف سے اور آپ یہ دیکھیں کہ وہ اپلیکیشن وصول تک نہیں کی گئی اور وہ ویسے ہی واپس کر دی گئی جیسے کوریئر سے گئی یا جیسے ہم نے دینے کی کوشش کی وصول بھی نہیں کی آپ ہم سے جب ہمارا بیٹھ چھین لیتے ہیں اس کے بعد جو فیصلوں میں آپ دیتے ہیں اس کے بعد یہ مناسب تھا ججز یہ کرتے آئے ہیں جس وقت اس قسم کا کانفیب کافر انٹرسٹ ہو جائے اس قسم کا چیز واضح ہو جائے ججز خود اپنے آپ کو بینچز سیل آدھا کر لیتے ہیں آپ کو تو یہ نوبت بھی نہیں لانی چاہیے تھی کہ ہمیں درخواست دینی پڑتی چیف جسس اور پاکستان پر ریکیوزل کے حوالے سے مگر آپ نے ہمیں مجبور کیا جب آپ اپنے آپ کو زبردستی ان بینچز کے ساتھ آپ نے اٹیج کیا کہ ہم نے آپ کو لکھ کے دیا مگر آپ نے اس کو وصول کرنے سے بھی آپ کے ادارے نے اور آپ لوگوں نے انکار کیا نہیں لی میں یہ سمجھتا ہوں یہ نامناسب تا رہی ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج اگر آپ اس بینچز کا حصہ نہ ہوتے تو پھر فیصلہ بھی شاید کچھ اور ہوتا اور ہم یہ حکم جانے میں کہنے پہ کیونکہ ہم کہہ چکے ہیں کہ آپ پہ ہمیں اعتماد نہیں ہے بار بار کہہ چکے ہیں ہمیں آپ پہ اعتماد نہیں ہے یہ آپ نے بڑا ظلم کیا ہے بڑی زیادتی کی ہے آپ کو بینچز سے علیہ دکھ کر لینا چاہیے تھا دوسرا نکتہ جو ہے وہ بڑا اہم ہے اور وہ الیکشن کمیشن اور پاکستان ہے ان لوگوں کے حلقوں میں ان کے جو ری کاؤنٹنگز تھیں جہاں ان کو شامل بھی نہیں ہونے دیا گیا جہاں آروز نے اس جگہ کو جہاں ری کاؤنٹنگز کی گئی بغیر نوٹسز دیئے ری کاؤنٹنگ کے لیے نوٹس دیے جاتے ہیں تاکہ ہر امیدوار اٹھارا امیدوار بھی ہیں تو ان کا نمائندہ وہاں پہ موجود ہو کوئی نوٹس نہیں ہے اس کے بعد کاؤنٹن کیا گیا پولیس کی مدد سے اس کے بعد ہمارے امی نیز وہاں پہ موجود نہیں تھے اور ان کی اگر نمائندوں نے جانے کی کوشش کی جو آپ کو پتا الیکشن ایجنٹ جو ہوتا ہے وہ نمائندہ ہوتا ہے اگر اس نے بھی جانے کی کوشش کی گئی تو اس کو بائی فورس روکا گیا اور اسے کہا گیا کہ کمپے کیس کریں گے پولیس نے نہیں جانے دیا اس دورال مجھے یاد ہے کہ نہ صرف وہاں پہ ہم نے کوشش کی یہاں الیکشن کمیشن اف پاکستان میں بلال اجاز صاحب تھے دوسری ایم این اے بھی میرے ساتھ تھے میں خود الیکشن کمیشن کے آفیس جس وقت وہاں پہ وہ تھپے لگ رہے تھے اور زبردستی غیر قانونی طور پہ وہ تھیلے کھولے جا رہے تھے آئے یہ اور ہم دو تین لوگ الیکشن کمیشن کے آفیس گئے سیکٹری الیکشن کمیشن کو پھر قانون کا اعترام کرتے ہوئے ہم نے ایک اپلیکیشن دی کہ جناب یہ غیر قانونی عمل ہو رہا ہے ویڈیو شیئر کی سیکٹری کے ساتھ میں خود وہاں پہ موجود تھا کہ آپ کوئی کوئی ایکشن نے مگر نہیں لیا گیا ہم یہ تبقہ کر رہے تھے کہ جن لوگوں نے قانون توڑا ہے آئین کی خلاف ورزی کی ہے ان آروز کو سزا ملے گی الیکشن کمیشن کی ذمہ داری تھی کہ ان آروز کو سزا دیں گے الیکشن کمیشن کی ذمہ داری تھی کہ اس ڈی پی آر کو نوکلی سے فارق کرواتے الیکشن کمیشن کی ذمہ داری تھی کہ اس ڈیپٹی کمیشنر کو نوکلی سے فارق کراتے ہر وہ شخص کسی اردری سے لے کہ اوپر تک جو جو وہ تھیلیں ضبردستی کھولنے اور تھپے لگانے میں وہ تھا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری تھی ہم الیکشن کمیشن کو اس کا پورا پورا حصہ دار سمجھتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں ہے کہ یہ ساری بنیاد جو رکھی گئی یہ جو آہ ٹو تھرڈ دلانے کے حوالے سے منڈیٹ چوری کرنے کے حوالے سے اس میں الیکشن کمیشن کو ہماری اپلیکیشن کے اوپر ایکشن لینا چاہیے تھا یہ ان کی ذمہ داری ہے کتنا بڑا الیکشن کمیشن اتنی بڑی بڑی تنخواہ ہیں اتنی مراد پورے پانچ سال بعد ایک الیکشن یہ صرف اس لیے دیا جاتا ہے کہ اگر اس قسم کی غیر قانونی حرکت ہو وہ کوئی ایکشن دلنے تھے کوئی حلدے چلدے تھے صحیح یہ حلدے چلے بھی نہیں آخری بات کروں گا لیاقت چٹھا ہی سیڈ کہ پانسی لگانی چاہیے پتا ہے نا آپ کو یاد ہے آپ دوستوں کو ایک آدمی کہتا ہے کہ دو بندوں کو آپ پانسی لگا دیں جس میں وہ آہ 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 چیف جسس کا بھی ذکر کرتا ہے چیف الیکشن کمیشن کا بھی ذکر کرتا ہے آپ اس کو کیوں نہیں بلاتے کیوں نہیں عدالت میں پیش کرتے کیوں نہیں اسے انکوائری کرتے کیوں وہ غائب ہے اس کو پڑیوز کریں اسے پوچھیں کہ اس نے اتنا بڑا الزام ایک کمیشن لیول کا آدمی جو ہے چیف جسس جیسے بڑے ہو دیکھئے ہو چیف الیکشن کمیشن جیسے ذمہ دار آدمی کو اتنا بڑا الزام سو یہ ظلم ہے یہ زیادتی ہے یہ بریٹیلٹی ہے یہ بدماشی ہے اور آپ لوگوں کو مجبور کر رہے ہیں عوان کو مجبور کر رہے ہیں ایک آہ فیصلہ سپریم کورٹ دیتی ہے اس کے خلاف لیجسلیشنز جو ہے وہ آپ کھڑی کر رہے ہیں اور وہ لیجسلیشنز اگر آپ سمجھتے ہیں کہ شاید سپریم کورٹ ہٹا دے گی تو کسی دوسرے طریقے سے پھر یہ یہ نامناسب ہے میں پھر کہوں گا کہ اپنے اس ان اداوں پہ اپنے ان روئیوں پہ یہ جو ڈکٹوٹریل ایٹیچوڈز ہیں ان کے اوپر ان تمام اداروں کو ریویو کرنا چاہیے مت انتشار یہ لوگ کہہ نہیں انتشار انتشار ہوتا ہے غلط فیصلوں سے جو کے فیصلے بولتے ہیں اور یہ فیصلہ تو جو بول رہا ہے وہ ساری دنیا دیکھ رہی اور منصور علی شاہ صاحب کا نوٹیفیکیشن کریں ایک ایک دن جس میں وہ نوٹیفیکیشن دلے ہوگا اس سے ہمیں آپ کی انٹینٹ کا پتہ لے گا میں صرف ایک بات کروں گا کہ میرے ساتھیوں میں بات کی وقاس صاحب نے سب نے شبلی صاحب نے بریسر گوھر صاحب نے رہو صاحب نے کہ چیف صاحب آپ سب سے بڑی عدالت کے قاضی ہیں آج تک آپ نے جتنے فیصلے کی ہیں ان فیصلوں میں نہ کوئی انصاف ہے نہ کوئی قانون ہے نہ اس کے تقاضے پورے ہوئے ہیں ان میں تعصب ہے ذاتی اناد ہے پسند نا پسند ہے کانفلیکٹ آف انٹرسٹ ہے آپ بھاشن دیتے ہیں عدالت میں بیٹھ کر ہم نے آپ کے کئی کیسے سنے ہیں کہ آپ بڑے اصولوں کی بات کرتے ہیں اصول یہ بنتا تھا کہ جب آپ نے بلہ ہم سے چھینہ ہم سے سپیشل سیٹ کے مقدمے میں آپ ہماری مخالفت میں تھے آج پھر آپ نے فیصلہ ہمارے خلاف کیا اصول یہ بنتا ہے آپ اس بینچ کا حصہ نہ ہوتے آج آپ ملک کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں کہاں آپ آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کر رہے ہیں ہم آپ پہ عدم مرکمات کرتے ہیں پوری قوم کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ قاضی صاحب امران خان تحریک انصاف کو ختم کرنے کے درپے ہیں لیکن اللہ الحق کیا ہر جگہ پر فیصلہ حق کا ہوتا ہے سچ کا ہوتا ہے خدا رہا آپ آج ہیں کل چلے جائیں گے آج کی اس پریس کو انفرنس میں مطالبہ کرتے ہیں کہ حکومت نئے آنے والے ٹیف جسٹس کا نوٹفکیشن کرے اور اگر کوئی اس طرح سے ٹو تھرڈ بنانے کے بعد کوئی ایکسٹینشن کسی کی کی گئی تو ہم اس کی مضامت کریں گے محاسبہ کریں گے پورے زور سے اس کو روکیں گے اور ساتھ ہی آخری بار ہمارے حدیم تیاز ایمین صاحب جن کا جمعہ والے دن نو تاریخ کے جلاس کے لیے سپیکر نے پروڈیکشن آرڈر جاری کیا ان کو اسمبلی میں جلاس کے لیے حکومت نے پیش نہیں کیا جھوٹ بولا اب تیرا تاریخ کل کے لیے ایوییشن کے سٹینڈنگ کمیٹی کے چیئر مین نے ان کا پروڈیکشن آرڈر جاری کیا ہوا ہے لیکن ان کو کل پیش نہیں کیا جا رہا یہ اتنا ظلم اور بربریت ہے یہ ظلم کی سیاہ رات ہے آخر ایک دن چلا اس کا صبح ہونی ہے صبح ہونے اور کل رات سے تیرہ اگست کی شام جو پوری قوم ایک ریلی بنانا چاہتی ہے آزادی کی ریلی اپنے جذبات کے اضان کرنا چاہتی ہے یوم پاکستان کے اوپر کل سے پنجاب میں فستائیت گنڈا گھردی بربریت کا مظہرہ پولس کر رہی ہے ہمارے کارکنوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے دور ناکنگ ہو رہی ہے رات گئے تک سیکڑوں کارکنوں کو گرفتار کیا گیا کہ کیا یہ قوم اپنی یوم اعزادی بھی بنائیں چودہ اگست بھی نہ منائیں میں یہاں پر خاص طور پر اپنے بھائی بلال جہاز صاحب کو اپنے امنیس اور امنیس کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں اور ان کو یہ اس چیز کا اظہار کرتا ہوں کہ ہم سب پوری پارلیمانی پارٹی تاریک انصاف آپ کے ساتھ ہے اور انشاء اللہ آپ کو انصاف ملے گا اور آپ کے ایک لاکھ ستنہ ہزار بوٹرز میں جو آپ کو مینڈیٹ دیا ہے انشاء اللہ وہ مینڈیٹ اس اسمبلی میں ضرور بولے گا اور آپ اپنے الکے کے انصاف کرتے ہیں اور ایک اچھے لائرے ہیں تو کیا آپ پاکستان ٹکابر نہیں کیوا سکے کہ وہ ٹیپٹی کمیشنل جو آپ کے سیٹنشن آرڈر جاری کر دیتے جو آپ کے سولہ ایمپیو تھری ایمپیو کے آرڈر جاری کر دیتے انہی کو آپ پیسٹر کرنے آفیس اپنا دیا گیا ہے اور انہوں نے یہ آپ لوگوں کے کاغذات انگام دیل کی مصد کیے جو آئی کورٹ اور سپریم کورٹ سے آپ لوگوں کے بہالو میں انہی 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 لوگوں کے پاسر وہ آہ بور کی پرچیاں تھی تو کیا وہ انہوں نے انترہ کچھ کیا وہ امین ہو سکتے ہیں اور ان کے ان کے اوپر ان کو آپ پاور نہیں پا سکے ان سے آپ کو کیسے انصاف مل سکتا ہے الیکچر کمیشنل سے جس نے آپ کو فورٹی فائی و فورٹی سیلن بھی چین کیا ہے دیکھو وہ الیکچن کمیشن پہ ہم بارہا کیس چکے اور یہی آروز پہ ہمارا موقع بڑا کلیر ہے کہ آروز جو بشری سے ہونے چاہیے دیں ریادر دین اگزیکٹیو سے وہ ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا اور ہم نے ان کو یہ موقع پہلے سے پیش کر دیا تھا ہمارا کسی آروز پہ کوئی بھی اعتماد نہیں تھا ابھی ہی کاؤنٹنگ والے پراسس کو دی آپ کو کہا ہم بہت وہ کا ابھی میں نے ذکر بھی آپ کو کر لیا کہ یہ ایک جو لودرہ والی سیٹ ہے ویڈن فور آورز انہوں نے یہ لاکھو ووٹ کہیں کہ ہم نے کاؤنٹ کر دیئے اور ٹا پہ لگا کے چودہ آزار ووٹ ون ایک لاکھ چونتیس ہزار سے کم کر کے ایک لاکھ بیس ہزار پہ لیا ہے اور کہتے ہیں جی دوسرا کینڈیڈیٹ ہوا ہے اور الیکشن کمیشن سوتا رہا اس لیے الیکشن کمیشن ہم بارہا کیا چکہ ہمارا الیکشن کمیشن پہ کوئی اعتماد نہیں ہے ہم نے پاکستان تحریک انصاب کے بیعاب سے خان صاحب کے بیعاب سے ان کے خلاب ریفرنسز بھی فائل کریں گے تو اس پہ ہمارا کوئی اعتماد بہت صاحب یہ بتایا کہ سابق وزیراعظم سابق وزیراعظم مران خان صاحب جیل میں اور باہر کے ممالک ملک میں انویسٹ کرنے سے کاثر ہیں اور جس سے ملک کا نقصان اور عام آدمی مگائی میں پیس رہا ہے اس سے آپ تھوڑا سا کیا کہیں گے تو دیکھو عوام کے بارے میں ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کہا ہے کہ حکومت فیل ہو چکی ہے حکومت ڈیلیور نہیں کر سکتی یہ حکومت اپنے کیسز ختم کرانے میں لگی ہوئی یہ عوام کو کوئی ریلیو نہیں دے سکتی بریفر صاحب بریفر صاحب حالی میں جسٹس مسور علی شاہ کا ایک فیصلہ ہے اور اس فیصلے میں انہوں نے یہ واضح کیا ہے پی ایم ایل ایم کے طلافوں کے فیصلہ آتا ہے تو وہ ججز پر تنقید رہت ہے آپ کی نہیں دیکھیں جہاں تک ججزیں ہم نے ججز کو حد تنقید نہیں بنایا ہم نے ایک موقع پر رکھا ہوا اور وہ یہ کہ اس ڈیسیجن سے ہمیں مایوس ہی ہوئی اور ہم یہی کہہ رہے کہ سپریم کورٹ کے چاہیئے تھا اس کو لارجر کینویس میں دیکھتے کہ بیکر اور سپریم کورٹ کی ججمن اگر آپ اٹھا لیں اس میں سارے فیکٹس کا تذکرہ نہیں ہوا ہے اس لیے کہ اس لیے ہم نے کسی ججز پر نہیں کیا ہم یہ کہہ رہے کہ اگر آپ اوہرحال دیکھتے ہیں تو ہمارے انی منیج نے تو پیٹیشن نہیں فائل کرنی اب تو ٹائم بارڈ ہو گئے یہ تو پیٹیشن فائل نہیں کر سکتے سپریم کورٹ کا طریقہ کار یہی رہا ہے کہ جو ٹرائبونل جا چکے ہوں سپریم کورٹ سب سیکوینڈ ایونڈز کو اکاؤنٹ فار کرتی ہیں اور ایسے کلوز کیسز کو ری اوپن نہیں کرتی ڈائریکشن دے دیتی ہے ٹرائبونل کو کہ ری ایک کاؤنٹنگ کا پہلے پیسل آپ کا کسی ہے ہمارا ایمورکر ڈیفنٹ پیٹی ایل کی پریس کامپسس جس طرح آپ نے پارلیمنٹ کے باہر بکا کے نوٹیفٹیشن چاری کیا جائے اور ابھی بھی اس کا عامل صاحب نے کیا ایک ایسا لگ رہا ہے ہمیں کہ پیٹی ایسے کے جلد یہ نوٹیفٹیشن ہو منصور علی شہ صاحب سے ملاقات ہوئی تو اسی علاقہ سے میں نے اسے شکر کیسے ایسی رماعت آپ کے نوٹیفٹیشن یہ لیکن یہ آپ سے زیادہ وہ جلدی کے ایک خواہش مانتا ہے تو انہوں نے یہ بات فاضح کی کہ یہ منصور علی شاہ صاحب کنٹرل میں مجھے کوئی خواہش نہیں ہے نہ بھی ہو یا پھر اس سوالے سے جلدی کنٹریفٹیشن کا تعلق کسی بھی اس سوالے سے میرا مجھے نہیں ہے جب اس ان کو کوئی منصور علی شاہ کوئی تقریب دونکارہ وہ دیکھیں ہم نے ہم نے یہ کیا تھا کہ اس پہ ہم نے اسمبلی میں بات کی تھی اور پرسج ہمارے الائنس کا ہوا تھا ہم نے یہ موقع برنگ دیا تھا کہ دیکھو یہ سب کچھ ہو جاتا ہے اور یہ ایک ایک پرسپشن یہی ہے کہ آپ ٹو ٹرڈ مجارٹی حاصل کر رہے ہیں آپ ایکسٹنشن دینا چاہتے ہیں آپ ٹو ٹرڈ مجارٹی لے کر کے آپ پاور لینا چاہتے ہیں کہ آپ ججز کو بھی ٹرانسپر کرائیں تو قاضی فائیسد صاحب کا ہم نے یہی کہا تھا کہ ایٹی سیونڈ دیز بی فور دی ریٹائرمنٹ آب بندیال صاحب کا ان کا نوٹیفکیشن ہوا ہے اور اسی حکومت نے اسی وزیری قانون اور اسی پرائم منسٹر نے کیا تھا ہم نے ان کو کہا ہے کہ آپ یہ کر دے تاکہ یہ میٹر صاحب ہو جائے اور ساتھ ہے صاحب اسی تقریب میں مسور علی شاہ صاحب نے تقریب کی اور انہیں کہا کہ جو فیصلہ سپرین کوٹ کا ہے اس کے اوپر ہر صورت عمل درامت ہونا چاہیے اور اگر نہیں ہوتا تو اس کے لیے پھر ہمیں کوئی اور قانون بنانا چاہیے اور پھر اس کو دیکھ لیں گے آپ کیا سمجھتے ہیں ابھی تفصیلی فیصلہ آنا ہے اس کے بعد اگر حکومت اس پر اوپر عمل درامت نہیں کرتی تو قانونی طور پر ہم کیا آپشن دکھیں انشاءاللہ تعالی اس پر عمل درامت ہوگا ہم نے جسٹس سے بھی مطالبہ کیا ہے کہ آپ میناریٹی میں صحیح لیکن آپ جسٹس سے اس ججمنٹ کو امپلیمنٹ کرانا آپ کا بھی فرض ہے اور سپریم کورٹ اپنا ججمنٹ ضرور امپلیمنٹ کروائی گی اس کے نوٹیفکیشن ہونے چاہیے اور سپریم کورٹ نے اس ججمنٹ میں بھی کہا ہے کہ ہم اس کو امپلیمنٹ کریں گے اور ہم نے جو آپ کو وہ کر دیا بتایا وہ یہ کہ پلانیں یہ تا آٹھ فروری کے الیکشن کو چوری کرواؤں پھر بھی یہی تا ریزر سیٹیں لے لیں اب ریکاؤنٹنگ میں آپ نے وہ مقاصد حاصل کرو تو ہم ان تینوں کے خلاب آپ ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ عوام کی جو آہا آہ ہر اگر ملپرز کسی کو مل جاتی ہے تو انساف کو کہاں کھڑا دیکھیں اگلے دور دیکھیں سپریم کورٹ کی جو ججمنٹ سے وہ کسی بھی طریقے سے یہ اختیار پارلیمان کو بھی ایبن حاصل نہیں ہے کہ وہ جو بیسک سٹرکچر جس میں انڈیفینڈنس آف جیوڈشری ہے وہ چینج ہو یہ انڈیفینڈنس آف جیوڈشری پہ بڑا اثر کرتا ہے اگر آپ ججز کو ایکسٹنشن دے دیں اور اس کی جو مدت ملازمتیں اس میں آپ تفسیر کرو پہلے دن سے یہ واضح ہے کہ ججز ساہبان سپریم کورٹ کے سکسٹی فائیب پہ ہی ریٹائر ہوتے ہیں ہم اس کے خلاف ہے کہ آپ ایکسٹنشن نہ دیں وقالہ مومنٹ نے بھی اناؤنس کیا ہے کہ ہم اس کے مخالف ہیں اور یہ نہیں ہونا چاہیے اور ہم بھی یہ اس سے ہمیں بڑی مایوسی ہوئی ہے